بڑی خبر کے ساتھ کے پنجاب میں بھی تبدیلی کا سورج تلو ہو گیا ہے نون لی کا دس سالہ اقتدار ختم ہو چکا تخت پنجاب کے سنگھ حاسن پر عثمان بزار بیٹھ گئے ہیں تحریک انصاف کے سردار عثمان بزار پنجاب کے وزیر اعلیٰ منتخب ہو چکے ہیں جنہوں نے حمزہ شہباز کو شکست دی ہے اس پر بات کریں گے ہمارے نمائندے اخلاق باجوا سے اخلاق باجوا کہے گا وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب ہو چکے گیا بے کل آمنہ جیسے کہ آپ نے بتایا ہے کہ اسی طرح پنجاب کے سلطان کا جو فیصلہ ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کے نام رہا ہے پاکستان طریقہ انصاف کے اتحاد کے سردار عثمان بزار ہیں وہ ایک سو چیاسی ووڈ لے کر وزیر اعلیٰ پنجاب بن چکے ہیں جبکہ ان کے مدد میں قابل مسلک نون کے حمزہ شباز شریف تھے انہوں نے ایک سو انسوٹ ووڈ حاصل کیے اس کے بعد بقیدہ طور پر سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز علاہی نے اس کا بقیدہ اعلان کیا اور اس کے ساتھ ہی حال جو تھا وہ ایوان جو تھا وہ تعلیوں سے گونڈ اٹھا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے اپنے پہلے خطاب میں نومنتخیف وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزار کا یہ کہنا تھا کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں چیرمن طریقہ انصاف کا کہ جنہوں نے مجھے اس منصف کے لیے چنہ نامزد کیا اور ان کو جتوائیا اور میرا تعلق جو ہے وہ پسماندہ ترین علاقے سے ہے میں عمران خان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اب میرا یہ فرض ہے پاکستان طریقہ انصاف جو ہے وہ جہاں جہاں پر پسماندگی گروپت ہے اس کا خاتمہ کیا جائے گا یہ آج کے ایوان میں ایک نئی روایات بھی قیم کی گئی جو ان کے مدد مقابل جو امیدوار تھے مسلم نواز کے حمزہ شباشری نے بڑا بہترین خطاب کیا ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم جمہوری اقدار کے لیے کا ڈالا گیا وہ کسی صورت قبول نہیں اس موقع پر انہوں نے اپنے دور حکومت میں جو ان کے مسلم نواز کے دور حکومت میں جو ترقیاتی کام ہوئے تھے اس حوالے سے اگاہ کیا جس کے بعد رائے حق پارٹی نے جو طریقہ انصاف کا ساتھ دیا تھا ان کے پارلیمانی لیڈر معاویہ آزم کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان طریقہ انصاف نے ایک بہت ہی پسماندہ ترین علاقے سے وزیرالہ پنجاب کا انتخاب کیا ہے ان کے بچے بھی انہی سکولوں میں انہی کالجوں میں پڑے ہیں جہاں پر عام آدمی کا بچہ پڑتا ہے تو کو کی جا رہی ہے کہ اس طریقے سے یہ جو تبدیلی آئی ہے یہ تبدیلی پاکستان اور پنجاب کے عوام کے لیے بہترین ہوگی اور یہ ہر غریب کے احساس رکھتے ہیں سردار عثمان بزدار ان کو معلوم ہے گروپت کیسے دور کرنی ہے گروپت میں کیسا گزارہ کی ہے تو اس حوالے سے بہترین اقدام اگر جبکہ دوسری جانے پاکستان پیوز پارٹی کے علی حیدر گلانی نے بڑا متدل خطاب کیا ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان طریقے انصاف کو جنوبی پنجاب کی عوام نے ایک منڈٹ دیا کیونکہ طریقے انصاف نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ سو دن کے اندر اندر جنوبی پنجاب کو صوبہ بنا دیا جائے گا اگر پاکستان طریقے انصاف یہ عمل کرتی ہے صوبہ جنوبی پنجاب بناتی ہے تو پاکستان پیوز پارٹی اس کے شانہ بشانہ کھڑی ہوگی اور اس کے بعد سپیکر پنجاب اسمبلی نے جو پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہے وہ غیر مہینہ مودت کے لیے ملتوی کر دیا ہے ایوان میں جب قائدے ایوان کا انتخاب مکمل ہوا تو پاکستان مسلم نواز کی جانب سے اتجاج کا سلسلہ بھی شروع کیا گیا لیکن وہ تھوڑی عرصے کے لیے تھا سپیکر کی ریکویسٹ پر رانہ مشہور جو نون لی کے رہنما ہے انہوں نے اپنے ساتھی عرقین کو واپس لائے اور سیٹوں پر بیٹھ کے جس کے بعد جو نومنتقی وزرعالہ پنجاب تھے انہوں نے اپنا خطاب کیا جی یعنی اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب میں بھی تبدیلی کا سورج تلو ہو چکا ہے بہت شکریہ اخلاق باجوا تفصیل ان اپ ڈیٹ کر رہے تھے